موسیقی ایک بار رام جی نے سیتہ سے کہا سنہو پریہ برط روچیر سسیلا میں پچ کچھو کر بھی للی تنر نیلا تم پاک مہو کرہو نیواشا جب لگی کراؤں نشا چرناسا تم برط میں روچیر سسیل ہے سیتے سیتہ میں کوئی کمی نہیں سنہو پریہ برط روچیر سسیلا برط میں صدا تت پر رہنے والی سیتے میں بہت بلکسن بہت ہردے اس پر سی نر لیلا کرنے جا رہا ہوں تم پاک مہو کرو نیواشا تم اگنی میں نیواش کرو جب لگی کراؤں نشا چرناسا جب تک کہ میں نشا چروں کا وناس نہیں کر دی میں للت بڑی کومن بڑی مادھوری بری لیلا کرنے جا رہا ہوں بلاؤں مادھوری بری لیلا تھی کیا جب لگی کراؤں نشا چرناسا وہ لیلا تھی نشا چروں کا ود انت خون کی ندییں بے گئی پہاڑ جیسے نشا چر کمب کرن میگنات کی لاسیت لگی تیرنے یہ مادھور ہے یہ کومن ہے یہ للت ہے یا بیبھت سے ہے میں کنٹو بھگوان رام نے کہا میں للت باؤں تھی مادھوری بری لیلا کرنے جا رہا ہوں کیا جب لگی کراؤں نشا چرناسا وہ تھی نشا چروں کا ناس یہ باہر کوئی نشا چر نہیں جگت ایک راتری ہے یا نشا حسرو بھوٹا نام تسیام جاگریتو سنیمی اس جگت روپی راتری میں سبھی پرانی اچیت پڑے ہوئے ہیں سنیمی پروش جاگ جاتا ہے اس جگت روپی راتری میں چلانے والے ہیں موہ روپی رامن پروڈ روپی کمب کرن لوگ روپی ناران تک انانت آسوری پروڈتی کا ایک گرتی کا پروہ ہے جس میں آسان روپی پچھا سنیمی ہے ان جگت میں بھرمانے والے نشا چروں کا ان آسوری پروڈتی کے پروہ کا جب تک نشت نے کر دوں شمول بیناس نے کر دوں تب تک تم اگنی میں نیواز کرو اگنی نیواز اس ریسٹ ہاؤس میں کرو نیواز کیا کوئی اپنی عورت کو اگنی میں نیواز دے سکتا ہے تم پاوک مہو کرو نیواز تم اتیانت برت میں سسیلو نپن ہو اگنی میں نیواز کرو اس اگنی میں تو کسی کو ڈال دو تو ستہ بھی نہیں بچیں گی واسطہ میں اس سرپت میں جانہ آگنی ہی دگد کرمان یوگا آگنی سنیم آگنی پرانیام آگنی اس سرپت میں بھکتی پت میں یوگ سادنہ کی بہت سی اگنیوں کا چھترن ہے جب تک سمول موہ نشت نہیں رہتا تب تک شکتی جتنی ماترہ میں آسوری پرورتی جیوی تھے اتنی ہی ماترہ میں اس کی چھایا ان آسوری سمپت سے آگرت رہتی ہے یوگا آگنی میں سکتی پرشکت رہتی ہے جب راؤن مر گیا اس آگ میں نہیں یوگا آگنی میں یہ ہے نباس ستھان پویتر ستھان اسی میں سبری ماتا گئی اسی میں سربھنگری سی گئے تو پاک مہن کروں نباسا جب تک سمول آسوری برتی کا آنت نہیں ہوتا تب تک یہ یوگا آگنی میں سکتی جب تک آورت رہتی ہے جہاں راؤن مرا تو رہا نکل کو رون ہارا آسوری سمپت صدا کے لیے شانت ہو گئی تاں سیتہ اگنی میں سے نکل کے آ گئی اگنی دیو نے ہاتھ پکڑا اور کہا رام آدھی سکتی چن میں سکتی ابھیناسنی سکتی صدا تم سے ابھینا پرم پاون اہلا دینی سکتی ہے سیتہ اس کا اسفرس کر کے میں بھی آج پاون ہوں یہ آدھیاتمک ہے موہ سمول نشت ہو جاتا ہے موہ سکل بیادی نکر مولا سمپن بیادیوں کا انرثوں کا مول مول جب مول ہی سماپت ہو گیا آشوری سمپت صدا کے لیے شانت ہو گئی تو یوگا آگنی سے پرم پراکاستہ والی شانتی کو پرابت ہو گئی یہ ہے مانس انت میں جب رام پوشپک میں بیٹھ کے چلے ایوڈیا آگے تو اوپر پوشپک سے ہی بتانے لگے ایوڈیا کی مہیمہ شنو کپیس ویہ کونٹ بکھانا وید پوران ویدیت جگ جانا حالاکہ سب وید اور آنند پوران پوروشوں نے پورانوں نے ویہ کونٹ کی سرہ نہ کی ہے ایوڈیا کے سمان مجھے وہ بھی پیارا نہیں ہے کنٹو اس پرسنگ کو کوئی کوئی بھیرلا ہی جانتا ہے ویہ کونٹ ایک یوگشادنا کی عوستہ کا نام ہے آج آپ بھجن کرتے ہو دو گھنٹا کوئی کوئی یہ سنت لوگ دس گھنٹا چودے گھنٹا ایک سیما نشتی تھے کی چودے گھنٹا کونٹ مانے کونہ کنارا بارڈر ایک حد ویہ کونٹ کا مطلب ہوتا ویہ کونٹ اشی یہ بھی بھجن کی ایک عوستہ بھی اسے اسے ویہ کونٹ جاگت میں سمیرن کرے سوات میں لو لائے شورت دور لائگی رہے تار ٹوٹنا چاہے جب تک جاگو سمیرن کرو شورت لو لگا کے ندرالام کرو شورت کی دوری لگی رہے کرم نے ٹوٹے جب جاگت میں اور شونے میں دھارا واہی چنتن ہو جاتا ہے اس کا نام ہے بہ کونٹ ویہد انہد حالانکہ اس عوستہ کا سب نے سرانہ کیے کنٹو عوض سری سماما پریہ نہیں سو عوض کے سمان مجھے وہ بھی پریہ نہیں کیوں ویہ کونٹ ہی سہی بے حد دھارا واہی سہی تتوے آتما کی اسٹھتی مل گئی تو بھجن تو ہو گیا ختم پریہ نکل آیا تو عوض سری سماما پریہ نہیں سو عوض دھارا واہی ستھتی مل جائے اس کے سمان مجھے وہ بھی پریہ نہیں کیونکہ وہ سادنہ کی اوستہ تھی اور یہ سادنہ کا پریہ نکل آیا ہے اور اتپریے موہ ہی یہاں کے بہن سی ممدھا مدھا مدھا پوری سکھ راسی یہ ابھیاس کرتے کرتے عوض دے آسو کے اس اسٹھتی میں جو بھی پرویس پا جائے یہاں کا نیواز سی مجھے اتیانت پریہ یہ میرا دھام یہ عوض دے اسٹھتی میری دھام دائنی ہے میرا سروت میرا نیواز اسٹھان پردائنی ہے یہ پورنتو ہے سہج سکھ کی راسی ہے یہ میری جنم بھومی ہے بھگوان کا آوتار جب ہوتا ہے تو ہردے میں پہلے تو دشتوں اندریوں کے سیم کے ساتھ تو پرگٹ ہوتا ہے بانی کے روپ میں پریرک کے روپ میں کہ نموہ سمول نشت ہو گیا جب اسٹھتی ہوتی ہے تو اوہدے اسوک کے ادائیے کن کن میں بیابت جو تر میں سروت کے روپ میں یہ ادکتم سیمہ ہے الگ ترن کی تو ممدھام اور جنم بھومی مم پوری سہا ونی میرا جنم یہیں ہوتا ہے اوہدار کسی کسی یوگی کے ہردے میں ہوتا ہے اور بیوستہ سب کے ہردے میں یہ پرشنہ الگ جنم بھومی آتیانت سہاونی پوری اتر دسیبے سریو پاون وہاں پر سریو اتر دشا میں بیتی ہے تاما جنتے ونہی پریاسا ماما شمی پنر پاویں باسا یہ ایسی سریو ندی کا اوگاہن کرنے والے اس میں اثنان کرنے والے میری سامی پہ موقتی پرابت کر لیتے کنٹو جہاں سریو جی ہے نا وہاں اور ہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں ہمارا تیرت ہے ایودیا میں سریو وہاں آج کل پاکٹ مہر بہت ہو گئے ہیں رات کو دو ہی بجے اثنان کر کے جھولی میں ہاتھ ڈال کے رام رام سیتہ رام 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 سیتہ رام جپنا سرو کر دیتے ہیں اور بھگت جب آیا تو اپنے کو کوستے ہوئے کہ اوہ یہ بھاگیوان ہے پویتر سرجو میہ کا اسنان کر کے مالا جاپ کر رہے ہیں مجھے بھاگے کو نید نے گھیر لیا میں پچھڑ گیا اپنے کو کوستے ہوئے وستر اور گھٹڑی کنارے رکھا جہاں سرجو میں ڈگکی لگایا شیر جہاں پانی کے نیچے گیا کہ اسی ایک ہی سیکنڈ میں گھٹڑی چلی گئی ایک فضلان ارے سامی پہ مکتی دور کی بات ان کی یہ گرہ کٹی یہ تو چھوٹ جاتی چوری تو چھوٹ جاتی واسطے میں وہ ہمارا تیرت اپنی جگہ کنٹو جب بھگوان کا عوضی استطیع آ جاتی ہے اس وقت یجن پورن سوری ہی سریو ہے پہلے تو مالا سے جاپ کرو جیسے مناوے ویسے جاپ کرو چلتے پھرتے اوٹتے بیٹھتے کرو جبان سے کرو لیکن ایک جاپ کا سدھ اتار چڑھاؤ سواس پڑھے شانت بیٹھ کے دیکھو سواس کب آئی اور کب گئی دو چار بار جب من کھڑا ہو کے دیکھنے لگے تو چنتون سے نام ڈھال دو سواس آئی تو اوم گئی تو اوم 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 یدی رام جبتے ہو سواس آئی تو را گئی تو میں را میں لو لگ جائے دوسرا چنتون نئے سفریت ہو تب بھجن ٹھیک تو یہ یجن پون سور ہی سریو ہے جب بھگوان کا ہردے میں بھلی پرکار پرادربھاو ہو جاتا ہے مو شمول مست ہو جاتا ہے اس وقت یہ یجن پون سور یہ سریو اتر دیسی اردو ریتا اس کتی میں آ جاتی ہے اتر کہتے ہیں پرینام کو نتیجے کو یہ جن پون سور اردو ریتا پرکرتی پار پربو شبور واسی پرکرتی سے پرے جو پربو ہے ان پربو میں پروائنٹ ہو جاتی ہے شرکی گتی چنتن کی پرکریا ایسے سور کا منجن کرنے والا مامسامی پنر پاویں باسا میری سامی پہ مکنی پرابت کر لیتا ہے میرے آمنے سامنے کا اسطحان پراب پا لیتا ہے یہ بھی ایک بجن کی عوستہ ہے یہ سب سننے کے بعد باندروں نے کہا بڑے حرشت ہوئے باندر بیہ سے سب کپی سنی پربو بانی دھنے عبد جو رام بکانی سب حرشت ہوئے پربو کی بانی سن کے اور کہا وہ عبد دھنے ہے جس کا بکان رام نے کیا اس کا مطلب ایودیا بہت سی ہے ان میں سے ایک کا بکان رام جی نے کیا وہ عبد دھنے ہے جس کا برنن رام جی نے کیا باہر ہمارا تیر تھے اور یہ عبد کہتے ہیں ناسوان کو عبد کہتے ہیں جو عبد دے ہو اسو کیا ہو پرمتتو پرماتمہ اس کے پرویس کی عوستہ عبد کہلاتی ہے رام جب چلے آئے اوشنا میں ججنپورن سوار یہ چنتن اردھ ریتہ اسکتی میں اوشامی پر مکتی پا جاتا ہے رام کا پھر راجیہ آبی سیکھ ہوا رام راجیہ کے عوی سیکھ کا چترن کا گھوسنڈ نے کیا گروڑ کو شندے ہو گیا تھا اوطار تو ہم نے سنا لیکن پربھاو نہیں دیکھا اتنا من میں آنا تھا کہ وکل ہو گیا گروڑ گیا نارد کے پاس ہمارا نیوارن کرو نارد جی نے کہا دیکھو گروڑ جی ایک جنم بندر کا مو لے کے میں بھی بھٹکتا رہا وہی مایا آپ کو گھیر اسی نے آپ کو گھیر رکھا ہے میرے پاس اپچار نہیں آپ ویدھاتا کے پاس جاؤ ویدھاتا نے دیکھا تو ویچار کیا ہری کی مایا نے انتبار مجھے نچایا ہے یہ مجھ سے اتپن گروڑ ناچ رہا ہے تو کون بڑی بات بولے بھائی اس کا تو اپچار میرے پاس بھی نہیں ہے تم سیو کے پاس جاؤ بھولے نات نے درشت ہی پڑھتے ہی پہچان لیا کہ اس کی سنکائیں کتنی گہرائی میں ہے بولے اوہ کبوں کے کین ہوئی ہے ابھیمانہ شکھ ہوئے چہ کرپانی دھانا ابھیمان کیا ہوگا اسے کھونا چاہتے ہیں بھولے نات نے کار گروڑ بیچ راستے ملے ہو کیسے سمجھا دوں تمہیں تم کار گوسند آسرم میں جاؤ تمہارا سمادھان ہو جائے پکشیوں میں چندال کھوڑ پکشیوں میں سمراٹ گروڑ سلسلے میں کار گوسنے کا گروڑ جی رام راجے کیا تھا پرچند سوریہ اُدھے ہوا پوری پرکاس رہے ہوتی ہوں لوکا بہتن سک بہتن من سکا گروڑ جی رام راجے کیا تھا پرچند سوریہ اُدھے ہوا یہ سوریہ یہاں پر شام کو چار بجا ہے تو امریکہ میں راہ سویرے کا چار بجا ہے پرچند میں پرچند میں جس گولہ ارد پر سوریہ وہاں پرکاس جس گولے میں نہیں وہاں اندھکار کینٹو یہ رام راجے والا سوریہ ایسا نہیں تھا پوری پرکاس رہ ہوتی ہوں لوکا بہتن سک بہتن من سکا وہ تینوں لوکوں میں پورن پرکاس ہر سمیں پرکاس ایسا رام راجے کیا تھا پرچند سوریہ اُدھے ہوا تینوں لوکوں میں سمان پرکاس رنچ ماتر بھی کئی اندھکار رہی نہیں گیا اس پرکاس میں بہتن کو سکھ ہوا اور بہتن کو شوک بھی ہوا جنہیں شوک ہوا ان کا ورنم کرتا ہوں جنہیں سوکتے کہوں بکھانی پرکاس میں عویدیا انساسرانی جنہیں سوکوا ان کا ورنم کرتا ہوں عویدیا روپی راتری صدا کے لئے نسٹ ہوئے عویدیا اسے کہتے ہیں جو جیو کے جنم اور مردیو کا کارن ہے آوہ گمن اور انت دکھ کا کارن ہے وہ عویدیا صدا کے لئے شانت ہوئے اگھ انوک جہاں تہاں نکانے پاپ روپی انو جہاں تہاں چھپ گے کام کرود کے رو سکچانے اس سوریہ کے پرکاس کے ساتھ ہی کام کرود موہ لوگ مد مقصد صدا کے لئے سکڑ گے نہ یہ سوریہ کبھی است ہوگا نہ اندھیرہ آئے گا نہ یہ کام کرود کبھی سکڑے میں پھر بکسیت ہوں گے صدا کے لئے سماپت دھرم تڑاگ جان وی جان ای پنک جب اکسے بھی دین آنا دھرم روپی تعلاؤں میں جان اور وی جان واسطک جانکاری انبھوی اپلپ دی دھارنا دھیان سمادھی یہ کمل بھلی پرکار وکسیت ہوگے ایک بھی سادن اور کرو ایک منٹ کے لئے اور دھیان دھرو اس کی جگہ نہیں رہ گئے بھلا یہ سوریہ ادھے کہاں ہوا تو یہ پرکاسر بھی جان کے اور جب کریں پرکاس پیچھلے باڑیں پر تھمجے کہے تے پاویں ناس گروڑ جی یہ رام راج جی روپی پرچند سوریہ پرکاس جس ہردے میں جس ہردے میں جس چھن پرگٹ ہوا پیچھے بتائے ہوئے دھرم تڑاگ جان بھی جان یہ کمل وکسیت ہوگے بھلی پرکار اور پہلے بڑھائے ہوئے ابیدیا روپی راتری میں پناپنے والے پاپ روپی اللو کام کروڑ اتیادی کمدنی صدا کے لئے شانت ہو جاتی ہے یہ رام راج جی ہردے میں ہوتا ہے رام راج جی یہ پرکاس ربی جان کے رام راج جی کیا تھا پرچند سوریہ اس کے ادھے میں کچھ کو لاب کچھ کو چھتی آبا گمن میں ڈالنے والے بھکار صدا کے لئے شانت اور پرماتما میں پرویس دینے والے شدگن پھون تیا وکسیت اور ہوتا کہا ہے رام راج جی تو ہردے میں یہ پرکاس ربی جان کے اُرے جب کریں پرکاس پچھلے باڑھیں پر تھمجے کہے تپاویں ناس گروڑ جی جس کے ہردے میں ان ماتاوں کے ہردے میں دھرو کی طرح ان بچوں کے ہردے میں ویو برد بجرگوں کے ہردے میں ان ست پوروشوں کے ہردے میں چاہے نندہ ناؤو کے ہردے میں سبری کے ہردے میں یہ پرکاس ربی جان کے جس کسی کے بھی اور جب کریں پرکاس جس ہردے میں جس چھن پرکاس ہوا پیچھے بتائے ہوئے عیسر میں پرویس دلا دینے والے سارے سدگن وکسیت اور آبا گمن میں جنم مرتو کے دکھ میں ڈالنے والے سارے وکار سدہ کے لیے شانت ہو جاتے ہیں رامراجی کی لوگ اس لیے کامنا کرتے ہیں ایک رامراجی ہوا ایک رامراجی کی سدہ رہنے والی اسطھیتی آپ کے ہردے میں سدہ پرجلت ہے ہمیں کیول من کو پرکرتی کی اور سے جوڑ توڑ کر ایک پرماتمہ میں لگانا پہ تھوڑا بھی جہاں سردھا پوریت اردے سے پریم پوریت اردے سے جہاں لو لگی تو بھگوان اردے میں ہے سب کے ارے اندر بسط جانت بھاو کو بھاو انہیں وینکونٹ سے دوڑ کے نہیں آنا پڑے گا آپ کو دیکھنے کے لیے اوہ سنکل باد میں کرتے ہوں پہلے جانتے کی کیا کرنے جارہ ہے سب کے ارے اندر بسط جانت بھاو کو بھاو جہاں سپریم پوریت اردے سے جہاں سمرپن ہوا سردہ پوریت اردے سے جہاں اسمن چلا ترند سنوائی ہو جائے گی بھگوان اونگلی پکڑ چلائیں گے اٹھائیں گے بیٹھائیں گے بھجن میں پرورت کر دیں گے بھجن سادنہ سکھا بھی دیں گے اور گرو ماراج کو ڈھونڈ کے دے دیں گے بلے بیٹا وہ بیٹھے گرو ماراج اور جب وہ ہی مل گے تو صد گرو ملے جائیں جنی سن سے برم سمدائے صدا کے لئے سن سے اور برم دور ہو جاتے بیٹھے بیٹھے بیٹھے